ہلو فرنڈز اور ورل ٹی وی دوستو آج میں آپ کو مویشیوں کے لیے استعمال ہونے والی کچھ ایسی جدید مشینوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بڑے بڑے کیٹل ہاؤسز میں استعمال کی جاتی ہے پر ان مشینوں کو دیکھ کر اب واقعی میں حیران رہ جائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بڑے بڑے فارمز میں گائیوں کو کھلے کھیتوں میں بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر محسوس کر سکیں اور صحت مند بھی رہیں لیکن اگر انہیں ایک لیمیٹڈ ایڈیا میں رکھنا ہوتا تو اس کے لیے پیش ہے یہ سمارٹ فرنس لامی مشین جو ایک تیمپریری بارڈر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس میں بارڈر بنانے کے لیے کیبلز کا ایک گولہ ہوتا ہے پھر ان کے پیلز کو بچھا کر انہیں لو وولٹیج کا کرنٹ چھوڑا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی گائے اسے ٹچ بھی ہو تو اسے ہلکا سا ارث محسوس ہو اور وہ واپس چلی جائے دوستو آج کے جدید دور میں ایسی سی مشینیں آ چکی ہیں کہ آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جیسا کہ فیوچر کمپنی کی بنائی ہوئی اس حیران کن مشین کو دیکھ لیں جو گائے کے بچھوں کو دودھ پلانے کے لیے بنائی گئی ہے اس طرح گائے کے بچھوں کو اتنے بڑے گروپ میں اپنی ماں کو ڈھوننا نہیں پڑتا بلکہ اس مشین کو ان بچھوں کے پاس لائے جاتا ہے اور وہ مزے سے دودھ پیتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ وہ اپنے ماں سے دودھ پیتے ہیں اور اس مشین میں دودھ کے علاوہ اور بھی کئی نیوٹرنٹس ملائے جاتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو بھیڑوں کے چیک اپ اور میڈیسن دینے کے لیے پیش ہے یہ کمال کی شیپ ہینڈنگ مشین جس میں سنسر لگے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ایک ایک کر کے بھیڑ اس سے گزارتے ہیں تو یہ بھیڑ کو دپوچ لیتی ہے اور اسے ہلنے بھی نہیں دیتی جسے آسانی سے ان کا چیک اپ بھی ہو جاتا ہے اور میڈیسن بھی دی جاتی ہے دوستو اب دیکھیں اس ایڈوانس اور کمال کی 360 مشین کو جس پر درجنوں گائیں ایک ایک کر کر چڑ جاتی ہیں اور چارہ کھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں یہ تو گائوں کا دیان ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے اصل میں یہ ان گائوں کا دودھ ہونے کے لیے بنائے گئی ہیں چارہ کھاتے ہوئے یہ گائیں کافی بیزی ہو جاتی ہیں اور ورکرز کے لیے دودھ نکالنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور دودھ کی کوانٹیٹی بھی اچھی ملتی ہے دوستو اب دیکھئے ایک اور کمال کی جدید مشین کو جو کہ گائوں وغیرہ کے خور کو ساف کرنے کے کام آتی ہے پہلے گائے کو اس میں لجائے جاتا ہے اور پھر بیلٹ کی مجھ سے بان دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ٹانگوں کو بان دیا جاتا ہے اور پھر مشین کا اوپر اٹھا کر ان کے خوروں کو ساف کیا جاتا ہے یا کوئی انجری وغیرہ ہو تو اس پر میڈیسن لگائی جاتی ہے اور کام ہونے کے بعد گائے کو واپس اتھار دیا جاتا ہے دوستو یہ ہے فیڈ کی مشین جو کہ سارا کام خود بخود کرتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائے کے علاوہ تقریباً سب ہی جانور چارہ کھاتے ہوئے سے دور پھلاتے ہیں تو اسی چارے کو دوبارہ کٹھا کرنے کے لیے اس مشین کو بڑے بڑے فانز میں یوز کیا جاتا ہے اور گائے مزے سے چارہ کھاتی ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب گائے کو خارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ دواروں سے اپنے آپ کو رگڑتی ہے یا پھر زمین پر لیکن ذرا اس آٹومیٹک برش کو دیکھیں جو کہ گائے کی پریشانی کو چٹکیوں میں نکال دیتی ہے یعنی جب بھی خائے کو کوئی الجن یا خارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس برش کے پاس آ کر اپنی باڈی کو ریلیکس کر لیتی ہے جس کے بعد وہ کافی اچھا محسوس کرتی ہے دوستو بھیڑیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن بڑے فانز میں انہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں رکھا جاتا ہے تو اسی لیے وہاں پر یہ مشین کافی کارامدھ ہے جس سے ایک گروپ کی بھیڑوں پر ایک جیسا نشان اور دوسرے گروپ پر دوسرا نشان لگایا جاتا ہے تاکہ وہ پیچھانے میں آسانی ہو جائے اور یہ مشین بڑے کو کسی قسم کا نقصان نہیں بجاتی دوستو جیسا کہ گائے کو خور کو ساف کیا جاتا ہے بلکل ویسے ہی مشین بھیڑوں کے لیے بھی بنائی گئی ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ بھیڑ کو پورا الٹا دیا جاتا ہے مگر گائے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے صرف ایک سائیڈ پر کیا جاتا ہے بھیڑ ان حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے پڑ ذرا اس مشین کو دیکھیں کہ کیسے مشین کی مدد سے بھیڑ کی اون اتاری جا رہی ہے مگر دیکھنے میں یہ کافی پینفل پروسیس لگتا ہے دوستو بڑے بڑے کٹل فاؤنز میں اگر گوبر کو ساف کرنا ہو تو تو اس سیمپل سی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ہائیڈرولک سکریپر ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے اسے ساف کر دیتا ہے اس کے علاوہ کئی فاؤنز میں پانی کا یوز بھی کیا جاتا ہے اس سے گندگی ساف تو ہو جاتی ہے مگر پانی بہت ویسٹ ہوتا ہے دوستو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبائیں تینک یو